سلی علی نبینا سلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آنائل لیل ومن آنائل لیل وسبح واطراف النہار لعلک ترزا سورہ طاحہ آیت نمبر 131 ترجمہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے نیز رات کی گھڑیوں میں بھی تسبیح کر اور دن کے کناروں میں بھی تاکہ تو راضی ہو جائے انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور قرآن کریم اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور وہ مجھ سے جو چیز مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دیتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں مجھے اس میں تردد نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی مومن موت کو ناپسند کرتا ہو تو مجھے اس کی روح قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں بجا لاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکہ بکسرت سجود اللہ کسرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ تم اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور ایک گناہ معاف فرما دے گا حضرت اکدس مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں نوافل متمم میں فرائض ہوتے ہیں نفل کے وقت دل میں ایک خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قربِ الٰہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفت المسیح الخام سیرت اللہ من السعزیز نوافل کی اور خصوصی طور پر تحجد کی ادائیگی کے حوارے سے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے صرف نمازوں پر ہی اکتفاہ نہ ہو بلکہ بعض دوسری عبادتیں بھی فرض ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہیں پھر نوافل ہیں وہ ادا کرنے بھی ضروری ہیں فرمایا اپنی نمازوں کو نوافل سے بھی سجائیں تحجد اور دوسرے نوافل کی طرف توجہ دیں فرائض کی کمیاں نوافل سے پوری ہوتی ہیں اور نوافل میں تحجد کی بڑی اہمیت ہے آپ نے فرمایا تحجد کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے لیے اٹھنا ہی انسان میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے آج کل کی دنیا میں مختلف ترجیحات ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ رات دیر سے سوتے ہیں تحجد کا مجاہدہ یقیناً ان حالات میں تقویٰ میں ترقی اور پاک تبدیلی پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پس یہ عبادت کے حق کی ادائیگی انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے وہاں انسان کے اپنے فائدے کا بھی بہت بڑا زبردست ہستیار ہے پس رمضان کے اس مہینے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تحجد کی ادائیگی کو اپنی عادت بنا لیں اور رمضان کا مہینہ اس میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین